اسلام علیکم جی یہ ہے میرا سیٹ اپ جناب میں نے دو بلیک شولڈر کی یہ میری سامنے نظر آ رہی ہوں گی فی میل جو ہیں اور ایک فی میل اور ایک میل جو ہے نا وہ ابھی چھت کی دوسری سائیڈ پہ ہے یہ ان کا کیج ہے جسے آپ کیج بھی کہہ سکتے ہیں ہم لوگ کھڑا بھی کہتے ہیں اس ساتھ اس کے ساتھ ہم نے کوتر بھی رکھے ہوئے ہیں کبوتروں کا یہ رائش جو ہے نا وہ ہم نے نیچے رکھی ہوئی ہے تو دو فی میل جو سامنے نظر آ رہی ہیں ایک میل اور فی میل ادھر جناب اپنی لڑیاں شاڑیاں کر رہے ہیں یہ فی میل ادھر پھر رہی ہے اور میل جو ہے نا وہ اپنے پنک شنگ پھلا رہا ہے تو وہ اپنی فی میل کے ساتھ لڑیاں کرنے میں مصروف ہے تو جناب یہ بڑا ہمارا یونٹ بڑا پیارا ہے تین فی میل کی مثلا بلیک شولڈر کی تین فی میل ہیں اور ایک میل ہے تو یہ ہمارا یونٹ ہے جناب یہ اس کے اس کی میں اب بھی آپ کو اس کا کھوڑا بتا دکھاتا ہوں کہ میں نے کھوڑا کس طرح کا بنایا ہوا ہے اور ایم ایسرن میں نے دوسرا یہ میرا سامنے کھوڑا نظر آ رہا ہے وہ کا آپ کو ٹھیک ہے اس کھوڑے کی جناب انچائی جو ہے نا وہ چھے فٹ ہے اور اس کی جو لمبائی ہے وہ تقریباً سولہ فٹ ہے اور اس کی چھڑائی جو ہے وہ بھی تقریباً چھے فٹی ہے تو اس میں میں نے ایک چھوٹا سا یہ سامنے دروازہ رکھا ہوا ہے اس سے ان کی انٹری اور ایکزٹ ہوتا ہے اور مثلاً اس چھت کے ایک کمرہ ہے اسی کے اوپر ہی تھوڑا کھوڑا بنائی ہوا ہے اس کی جو دو مثلاً کراس وینٹلیشن کے لیے گرمیوں کے لیے وہ بڑا بہتری نظام اٹھتا ہے وہ تھوڑا سا انچائی پہ ہے تو میں نے ایک کھڑ کی ہے آپ کو سامنے نظر آگئی اس سامنے رکھی ہویا ایک ہی چھوٹی اسی بلکل اس کی اوپوزٹ سائیڈ پہ رکھی ہویا جو وہ باہر والی گلی والی سائیڈ پہ ہے تو یہ نہ بھی اس کو میں رات کو تقریباً بس مگر اب سے پہلے میں ان کو ایک خودے کے اندر بند کر دیتا ہوں اور صبح صبح جنابہ ان کو کھول دیتا ہوں دانہ پانی دے کے تو اس کے علاوہ بھی مثلاً یہ چل پھر کے اس چھت سے اڑکے دوسری چھت پہ چلے گئے ایون کے پڑوزیوں کی چھت پہ بھی چلے جاتے ہیں اور اپنی خوراک شراک ادھر سے بھی کھاتے رہتے ہیں ویسے ان کی فیڈ بھی اندر رکھی ہوتی ہے تو اس سے بھی یہ کھاتے رہتے ہیں میرا جناب یہ سیڈ جو ہے نا ابھی اس نے اس سیزن میں انڈے دینے شروع کر دی ہیں اور ابھی میرے پاس تقریباً پچی سے چھبیس ایکس جو ہے نا وہ ابھی تک میں ان سے لے چکا ہوں تو میل فی میل ادھر پھر رہے ہیں یہ میل اور فی میل جو ہے نا آپس میں کوئی لڑیاں شڑیاں ادھر کر رہے ہیں تو جناب اگر آپ کو بھی مور پالنے کا شوق ہو تو آپ کو اس طرح کا کھوڑا بنانا پڑے گا ایک کھوڑا میں نے یہ سامنے ادھر بھی بنایا ہوا ہے تو ادھر بھی میں نے ایک اور سیٹ لے کے آنا ہے یہ میں لے کے آنگا وائٹ پی کاؤک کا وہ مجھے بڑا شوق ہے وائٹ پی کاؤک رکھنے کا کیونکہ بڑا نیاب ہے تھوڑا سا مہنگا ہے تو اس کے لیے میں نے جناب کچھ فانڈشن ارنج کر لیا انشاءل ہوں گا تو کہلی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ٹھیکی بہت کو کچھ فکرائب کی بڑا نیاب ہے